اس دنیا میں سبھی طرح کے انسان ہیں پہلے وہ جو اپنی جندگی سے مطلب رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو دوسروں کی جندگی سے مطلب رکھتے ہیں جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں سامنے والے کا برا کر کے اس سے اوپر ہو جاؤں گا میری سماج میں اجت پرتشتہ بڑھ جائے گی لوگ مجھے اچھا کہیں گے اور ایسے لوگ دوسروں کے ساتھ اپنی چال سے اپنے دیماغ کا اوبیوک کر کے دین تکڑم کرتے رہتے ہیں اور ان کی نجر دوسروں کے کامیابی دوسروں کی لائف دوسروں کی خوشیوں میں ٹکی ہوتی ہے اور اندر ہی اندر ایسے لوگ چھل کپٹ سواد گھار اور جھوٹ بھرے سب کچھ اجما کر بس ہر طریقے سے صرف اپنے ہی خوشی تلاستے ہیں دوسروں کو پرسان کر کے دوسروں کو کشت دے کر اپنا سکھ دیکھتے ہیں وہ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں صحیح اور غلط دکھائی نہیں دیتا وہ بس خود کو آنگے بڑھانے میں ہر طریقے سے لگے ہوتے ہیں بس انہیں سکھ خوشی ملنا چاہیے چاہے جو بھی کرنا پڑی اور آج کی سچائی یہی ہے کہ ایسے لوگ اس روات میں سچ میں ان کی اجت پرتیشتہ نامیاس ملتا ہے لوگ ان کی واہ واہ کرتی ہیں تریب کرتی ہیں کیونکہ آج لوگ صرف اوپری چمک دیکھنا پسند کرتے ہیں اس چمک کے پیچھے کتنا کیچڑ ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا لیکن جب ایسے لوگ جو دنیا کی نظر بھی بہت اچھے تو ہیں لیکن ان کے غلط کاموں کا ان کے چھلکا پٹ دوسروں کو دی گئی تکلیفوں کا سامنے پورا ہوتا ہے تو یقین مانیے ایسے لوگوں کی ایسی درگتی ہوتی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے پھر ان کے چاروں طرف سے مصیبتوں کا آگمان ہوتا ہے یہ خود میں ہی پرسان رہنے لگتے ہیں کہیں ان کے پریوار گھر میں کوئی بیمار ہو جائے گا جو کبھی ٹھیکی نہیں ہوتا تو کہیں کسی کے ساتھ کوئی انہونی ہو جائے گی ان کے بچے اولاد غلط کاموں میں لفت ہو جائیں گے اس کے بعد ان کو اوپر والا چاروں طرف سے صرف دکھ ہی دکھ دیتا ہے بھلے ہی لوگ کسی کو نہ بتائیں لیکن لگڑی کی دیمہ کی طرح اندر ہی اندر بلکل کھوکلا ہو جاتی ہے جو پہلے دکھ پاتا ہے وہ ایک دن تو خوشی پاتا ہی ہے لیکن جو دوسروں کو دکھ اور تکلیب دے کر خود کی خوشیہ دیکھتا ہے وہ اندر میں صرف دکھ تکلیب کسی وقت کچھ بھی نہیں پاتا یہاں تک کہ اس کی اولاد بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی نہ کوئی ان کی باتیں مانتا نہ کوئی ان کی باتیں سنتا اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرتا بس جب تک ان کا سمائے اچھا ہوتا ہے تب تک ہی ایسے لوگ دنیا کی ناجر میں اچھت دار اور اچھے ہوتے ہیں کیونکہ اوپر والی کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی آپ دنیا کو بے کوب بنا سکتے ہیں دنیا کو پاٹ پڑا سکتے ہیں اور دنیا آپ کی چھوٹی گلت چمک سے آپ کی طرف چھک سکتے ہیں لیکن جو یہ قدرت ہے جس کو ہم بھگوان اللہ یا گوڑ کہتے ہیں یہ تو سب کچھ دیکھی رہا ہے اس سے کب تک بچوگے اس کو تو بے کوب آپ نہیں بنا سکتے